موسیقی 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 اور 1282 کے درمیان میں یہ قلعہ بنایا گیا ہے لیکن کچھ جگہ پہ اس کے اگر ڈیٹیل ہسٹری ایون اس قلعے کے اندر بھی دیکھیں تو کہیں کہیں پہ ذکر آتا ہے کہ شاید یہ ایک ازار پچاس ہسٹری میں بھی موجود تھا تو وہ پیچھے وہ گاؤں رہ گیا ہے جو تئیس لوگوں کے گاؤں جو اس قلعے کی دیواروں کے بیسکلی اندر ہی تھا اور اگر آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو سویزر لینڈ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جن کو سویس ایلپس کہلاتے ہیں وہ سامنے دیکھیں چلیں جی ہم قلعے کے اندر آگئے اور یہ کم از کم یہ تو گارنٹی دیکھ ہے ساڑھے سات سو سال پرانا تو یہ ہے اس سے سایدہ بھی پرانا ہو سکتا ہے تو اندر چلتے ہیں جی اس کو ذرا معاینہ کرتے ہیں اس قلعے کا تو یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مین کوٹ یارڈ یا سہن کہہ لیں اور انہوں نے وہاں یہ عجیب سی کنسٹرکشن ہے کہ انہوں نے یہ جو بیرکیں یا چلنی کی جگہیں یہ دو لیولز کے یہ لگڑی کی بنائی ہوئی باقی کلہ جو ہے وہ سالیڈ اینٹوں کا اور پتھروں کا ایکچلی بنایا گیا ہے لیکن اسی کو انٹرسٹنگ سر بات یہ ہے کہ اتنے تقریباً ساڑھے ساٹھ سال گزر چکے انہوں نے اسی طرح اس کو پرزرو کیا ہوا ہے اور ٹکٹ لگائی اور اس سے اچھے پیسے بنا رہی ہیں ٹکٹ سے تو تقریباً ساڑھے تیرہن چودہ انہوں نے چار ہزار پر پاکستانی بنتے ہیں پھول چھونوں نے سویزر لینڈ کی طرح جیسے ہر گھر کے باہر لگے ہوتے ہیں وہ والے پھول انہوں نے ضرور گرمیوں میں لگا رہے ہیں چھولے یہ اندر چلتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمیں کمرے میں آئے ہیں یہ بسیکلی گارڈ روم تھا تو یہ جو ان کی آرمی وغیرہ ریس کرتی تھی تھی اس گارڈ روم میں یہ بھی چاروں طرف پتھری ہیں اور اس کو گرم رکھنے کے لیے کیونکہ تھنڈی جگہ ہے سردیوں میں پوری پوری درک کی جو جتھائی حصہ ہے وہ ایک ٹائم میں استعمال ہوتا تھا اور آج گرمیوں میں میں جون میں کھڑا ہوں جون میں بھی اس جگہ پہ زبرتس قسم کی تھنڈی ہوا چاڑ رہی ہے تو یہ آپ کو ساتھ میں دکھاتا ہوں یہ کچن تھا بلکل ساتھ گارڈ روم کے بلکل ساتھ ہی کچن انہوں نے اوریجنل جو ان کے ڈبے ہیں برتن ہیں جو ان کے صندوق ہیں وہ سب اوریجنل ہیں یہ وہ بارہ سو ایسوی کے پروٹیکٹڈ ہیں یہ یا سنبھالے ہوئے کہ لیں چلیں یہ گارڈ روم سے دوبارہ اوپر چلنے کے پلان کرتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ آپ کو میں یہاں سے بہار وہ دکھاتا ہوں کہ یہاں سے جو سویسلینڈ کے پہاڑے ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں کیا وہاں ہے وہ دیکھیں سویس ایلپس نظر آ رہی ہیں اور لوئے کی اتنی ساتھ ہیں چلیں جب اوپر چلتے ہیں آپ کو اوپر والا حصہ دکھاتے ہیں اوپر بھی مختلف کمرے یہ امپیلا آلوے بے آئے ہیں وہی صندوق پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں بڑی ایک عجیب سی چیز نظر آئی کہ یہاں پہ ایک بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے اور یہ جیسے ممی فائے کیا گیا ہے اس کا ہاتھ تو ہاتھ کے بارے میں مختلف سٹوریاں ہیں کہیں پہ ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ستر سے بھی پہلے اگر یہ کیسل موجود تھا ہے اور اس وقت ایک سولجر کا ہاتھ تھا پھر کوئی سٹوری میں یہ چودہ سو اسوی کا ہے کچھ پندرہ سو کا ہے لیکن ہاتھ یہ کسی سپائی کا تھا جس نے یہاں پہ اس کیسل کے لئے یا اس قلعے کے لئے جنگ لڑی تھی جنگ لڑتے ہوئے یعنی وہ مرا اس کو پروٹیک کرتے تو اس کی اس کو بسکلی خراجہ تحسین پیش کرنے کے لئے یہ لگایا گیا تو یہ ان کے پیلا قوریڈور ہے اوپر والا جو میں آپ کو بتا رہا تھا لکڑی والا اور یہ بند کیا ہوا کیونکہ یہ لکڑی ہے پرانی ہو چیتے وہ کہتے ہیں آپ اس پہ واک نہیں آپ کر سکتے اوپر والے قوریڈور پہ ہم واک کریں گے اس میں علاو نہیں کیا انہیں لو جی ہم اب ڈائننگ روم میں آگئے ان کے اور آج بھی اگر آپ ان کا ڈائننگ کی وہ جو کرسیاں ہیں دیکھیں تو کتنی اچھی حالت میں وہ سنبھلی ہوئی ہیں کپڑا ایسے لگتا ہے جیسے بھی نیا ہو چھے سو پچاس سال یہ ملکب ساڑھے سات سو سال کی تو ہسٹی اریجنلی ہے لیکن کچھ جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک ہزار پچاس ایسوی سے بھی پہلے کی یہ جگہ ہے تو کم از کم ساڑھے سات سو سال یہ اس سے زیادہ کی یہ جگہ ہے اور پھر بھی دیکھیں چیزیں کیسے سمبھلی ہوئی ہیں دیواروں پہ جو نقشکاری کی گئی ہے وہ بھی اسی طرح سے آج موجود ہے چلو جی اب اگلا کمرہ دیکھتے ہیں ادھر سے تو ہم ڈائننگ روم سے تو نکل آئیں یہ ان کا لیونگ روم جیسے ہوتا ہے نا گپ شپ لگانے کا کمرہ اور ایک اس میں نے ویلچئر پڑی ہوئی تھی ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں مطلب کوئی ایسا ان کا پرنس یا کنگ کا کوئی بندہ ہوگا یا گھر والا جس کو ویلچئر کی ضرورت ہے انہوں نے ابھی تک اس کی ویلچئر سمال کے رکھی ہوئی لو جی اب آگے چلتی ہیں یہ جو بادشاہ تھے اور بہت سارے بادشاہوں کے ہاتھ کچھ ٹائم یہ فرنچ کے ہاتھ میں بھی یہ قلعہ آیا ہے یہ ان کا بیڈ روم ہے جی بادشاہ سلامت کا اچھا وہ بیڈ چھوٹا لگ رہا ہے لیکن وہ چھوٹا اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ کمرہ بہت بڑا ہے بہت بڑی فائر پلیس لگائی ہوئی ہے دیکھیں بادشاہ کی کرسی پڑی ہوئی ہے لیکن یار میرے حساب سے بہت ہی سخت قسم کی یہ کرسی ہے اور سیدھی آپ کمر لگا کے بیٹھے ہیں تو کمرہ میں ہی درد ہو جا بھائی ہاں میں تو ایسی کرسی پسند نہیں آئی بھائی بلکل بھی پسند نہیں آئی چلو جی اب اگلا کوئی کمرہ دیکھتے ہیں یہ بادشاہ کا کمرہ تو ہم نے دیکھ لیا یہ دیکھیں یہ بادشاہ کے کمرے کی بیک سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سوزر لینڈ کے پہاڑا ہے بڑے ہی لش گرین اور خوبصورت یہ جگہ ہے اور وہ جو گولیار کا جو نیا قسمہ ہے وہ اُلٹے ہاتھ پہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ کیونکہ یہ فرنچ کے ہاتھوں میں بھی یہ جگہ رہی تو اگر آپ دیکھیں گے میرے ساتھ میں آپ کو فرنچ کے کچھ کیسل بھی دکھاؤں گا کہ اس طرح کے فرنچ گارڈنز بنایا کرتے تھے اپنے سارے جو ان کے کلوں میں تھے لو جی مگلے کمرے میں آگئے ہیں یہاں میں بادشاہ سلامت کا محل یہ تخت پڑا ہوا یہ شیٹ چادریں یہ ساری اوریجنل ہی ہیں اور یہ دیکھیں مختلف رنگ کیے ہیں پچھلا کمرہ کلکل سبز کلر کا تھا اس کا کلر جو ہے ڈیفرنٹ ہے اور وہ لکڑی لگائی گئی ہے اور اس لکڑی کی اوپر بھی انہوں نے بہت خوبصورت قسم کی پینٹنگز کی ہیں یہ ان کا ہنٹنگ روم ہے اس میں دیکھیں کہ وہ ہرنوں کے جو سار ہیں اس کو ٹیکسی ڈرمی کہتے ہیں ہرن کا سار لے کے وہ سپیشل طریقے سے اس کو کلین کر کے اس کو پھر وہ کیمیکلز لگا کے پروٹیک کر دیں ہنٹنگ تو زاری بہت ہے جنگل ہے باہر تو وہ ہنٹنگ ان کے لئے کامن چیز تھی یہاں پہ جو ہرن کا شکار تھا بسکلی جب کوئی ہیٹر نظر آ رہا ہے یہ آپ لگایا گیا نیا کیونکہ یہاں پہ سردیوں میں سنا بہت سردی ہوتی ہے آپ رام سے کھڑے نہیں ہو سکتے یہ بادشاہ سلامت کا جو میٹنگ روم کہہ لیں یہ بادشاہ کی دیکھیں کرسی پڑی ہوئی لمنی سے اور یہاں بیٹھ کے مرحل یہ ڈیسیجنز کرتے تھے یا پلانز بناتے تھے کہ آگے حملہ کہاں کرنا ہے یا آپ نے آپ کو پروٹیک کیسے کرنا ہے کسی اٹیک سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کے دیواروں پہ چھتوں پہ چھت پہ اور یہ ایک بادشاہ کی تصویر بھی اگر آپ کو رائٹ سائٹ پہ داڑی والے بادشاہ کی نظر آرہی ہوگا یہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیواریں دیکھیں انہیں کتنی خوبصورت سجائی ہوئی ہیں ان کرسیوں پہ بیٹھنے کی اور ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اسٹورک ہیں اچھے یہ آپ دیکھیں میں وہ پچھلا آپ کو نیچے والا کوریڈور دکھایا تھا لیکن اوپر والے پیان نیچے والا وہ کہتے ہیں سیف نہیں ہے لکڑی جو ہے اس کی ٹوٹنے والی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہیں جگہ بنائی اوپر سے انہوں نے توپے رکھی ہوئی تھیں کیونکہ اصل مسئلہ تو ان دنوں میں یہی تھا کہ حملہ ہو جاتا تھا یہ بسکل اس کا چھوٹا سا سین ہے اور ایک بیک سائٹ پہ کلے کی دیوار کے اندر جو گارڈنز تھیں اس میں کیونکہ فوجیں ہوتی تھیں جو بیک سائٹ کی جگہ آپ کو میں نے دکھائی جہاں پہ سارے باغ وغیرہ ہیں وہاں پہ جو ملکا وغیرہ تھی وہ یعنی لیڈیز کے ایڈیا وہ بیک سائٹ پہ تھا تو چلیں آپ نیچے چلتے ہیں جی اچھے یہ سامنے جو آپ کو یہ دروازہ نظر آ رہا ہے اس سمانی کی لفت تھی آپ کو میں نے ویلچئر دکھائی تھی یہاں پہ کوئی شہزادہ صاحب تھے جن کی ٹانگوں میں مسئلہ تھا اور وہ ویلچئر استعمال کرتے تھے یہاں پہ بقایتہ ایک لفت بنائی گی تھی پولیس سسٹم کے ساتھ جو کہتے ہیں آج بھی موجود ہے اور وہ پولیس سسٹم سے اس کو ویلچئر میں مٹھا کے اوپر لائے جاتا تھا جب اس کا دل کرتا تھا یہ بسکلی وہ چھوٹی سی پرانے زمانی کی لفت ہے آپ اندازہ کریں کتنے سو سال پہلے یہ لفت پہلی دفعہ بنائی گئی تھی اور وہ شہزادہ کے لئے بنائی گئی تھی اچھا لکڑی اتنی پرانی ہے وہ میں چلتا ہوں وہ ایسے کڑ کڑ کرتی مجھے لگتا نومی بھائی ابھی نیچے کے نیچے گئے مجھے در لگ رہا بھائی میں نیچے جاتا ہوں وہ واقعی کم از کم ساڑھے سات سو سال تو کنفرم ہے اس سے پرانی کی بھی ہو سکتی ہے نیچے چلتے ہیں بھائی یہ سیڑھی ہیں یہ جا رہے ہیں چلو آجو نیچے چلیں شکر ہے بھائی نیچے آگئے تو بھائی یہ تھا ہاتھ چھوٹا سا ہمارا ٹور اس گریار کیسل کا اور آج رات بھی ہم بیسکلی اسی گریار کے جو گاؤں ہیں اس لوگوں کا گاؤں اس میں ٹھہریں گے اور نومی بھائی کی طرح سے سب کو اسلام میرا چینل سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اور ابھی بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانے والی ہیں اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جی اگلی ویڈیو میں نومی بھائی کی طرح سے سب کو اسلام اللہ حافظ ہوں موسیقی